یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجی عام دنوں کی نسبت آج ہزاروں افراد جمعہ کی نماز عطا کرنے کے لیے گیان واپی مسجد پہنچے مسجد کے اندر جگہ کی کمی کی وجہ سے وشونات دھام کے گیٹ نمبر چار کے باہر جمع نمازیوں کو واپس کر دیا گیا اور گیٹ بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے کچھ دیر تک افراد افریقی صورت حال رہی سیکورٹی کے پیش نظر نفری بڑھا دی گئی ہے پولیس انتظامیہ ایلرڈ ہے خیال رہے کہ وارانسی کی گیان واپی مسجد میں جمعہ کی نماز کے حوالے سے انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے ایک اشتہار جاری کر کے نمازیوں سے درخواست کی تھی کہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے کم تعداد میں گیان واپی مسجد آئیں اس اپیل کا زیادہ اثر نہیں ہوا بڑی تعداد میں لوگ نماز ادا کرنے گیان واپی مسجد پہنچ گئے مسجد کمیٹی کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ وضو خانہ سیل ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کا مسجد میں آنا مناسب نہیں ہوگا اس لیے آپ سب سے اپنے اپنے علاقے میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اپیل ہے سپریم کورٹ نے پیگاسہ جاسوسی کیس میں تحقیقاتی کمیٹی کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنی کمیٹی کو تحقیقات کے لیے مزید وقت دے دیا ہے جس کے بعد اس کمیٹی کو پیگاساس کیس کی تحقیقاتی ریپورٹ 28 جون تک پیش کرنی ہوگی بتایا گیا ہے کہ مئی کے آخر تک مکمل ریپورٹ تیار ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں آج اس معاملے کی سماعت ہوئی جس میں سی جے آئی نے کہا کہ کمیٹی نے تحقیقات کے لیے سوفٹ ویئر بنا لیا ہے مہراشت نو نرمان سینہ کے قومی صدر راج تھاکرے کا پانچ جون کو ہونے والا ایودھیا دورہ ملتوی ہو گیا ہے اس کی جانکاری راج تھاکرے نے خود چوٹ پر کر کے دی گزشتہ دنوں پونے کا دورہ کرنے والے راج تھاکرے صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنا دورہ منسوب کر کے ممبئی واپس آگئے موصولہ اطلاعات کے مطابق راج تھاکرے کی ٹانگ میں چوٹ آئی ہے اور سرجری کا امکان ہے معلومات کے مطابق راج تھاکرے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی دورے کے بارے میں معلومات دیں گے جب سے طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے خواتین کی دلچسپی تعلیم اور ملازمت کی آزادی کی بات کرنے والے طالبان نے اب دوسری بار افغانستان میں خواتین کی زندگی اجیرن کر دی ہے اپنی نئی پابندیوں میں طالبان حکومت پہلے ہی خواتین پر بہت سی پابندیاں آئیت کر چکی ہے اب جبکہ طالبان حکومت ایک نئے حکم نامے کے ساتھ تیار ہے طالبان نے ٹی وی چینلز پر کام کرنے والی تمام خواتین پریزنٹرز کو پروگرام پیش کرتے وقت اپنے چہرے ڈھاپنے کی ہدایت کی ہے طلوع نیوز نے پریچ کر کے یہ اطلاع دی ہے ہندوستان کی نکھت پر بھی نے جمعرات کو استمبول ترکی میں فلائی ویٹ فائنل میٹھ آئیلنڈ کی جیت پوم جوٹا ماس کو شکست دے کر خواتین کی عالمی چیمپینشپ میں باون کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغا جیتا ہے اس طرح زررین مہرکوم سریتہ دیوی جینی آرل اور لیکھا کیسی کے بعد عالمی چیمپینشپ میں تلائی تمغا جیتنے والی صرف پانچویں ہندوستانی خاتون باکسر بن گئی ہیں پچیس سالہ زررین سابق جونئر یوت وارڈ چیمپین ہیں فائنل میں اپنی تھائی حریف کے خلاف زررین نے شاندار مقابلہ کیا اور سونے کا تمغا اپنے نام کیا موسیقی موسیقی